ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے سے یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم پلیٹ میں نکال رہے ہیں آپ نے اسی طرح چمچ کی مدد سے ہی اٹانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بنائیں گے چپلی کباب جس کے لیے ہمیں چاہیے دنیا، اناردانا، پدینہ، انڈا، ٹوماتر، پیاز، لسن، ادرک، ہری مرچ، لیمون، انڈے چنوں کا پیسا ہوا اٹھا، زیرہ، گرم سالہ، نمک، توڑا مرچ، کالی مرچ، کیمہ تین پاؤ کیمہ ہے کیمہ ہم نے مشین میں بلکل بریق کی ہے اور جو چربی تھوڑی وہ بھی ڈالنی ہے آپ نے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس میں پیاز چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کیمہ کروانے جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ اس کو چوب کروا سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے کیمہ پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا اس لیے پیاز کو میں نے ابھی چوب کیا اور پیاز کا پانی میں نے اچھے سے نکال لی ہے اب اس میں ادرک کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈالیں گے لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک ایک چمچ میں نے دونوں تیار کی ہیں اس میں ہری مرچ ڈالیں گے بریق آپ نے بلکل کاٹنی ہے پیسٹ ڈالیں گے ہمیں کالی مرچ پسند ہے اس لیے میں اس میں کالی مرچ ڈال لی ہے اب زیرہ ڈالیں گے ایک چمچ ایک چمچ کالی مرچ ڈال لی ہے توڑا مرچ ڈالیں گے ایک چمچ توڑا مرچ ڈال لی ہے اب سرخ مرچ میں نے اس لیے نہیں ڈال لی کیونکہ مجھے کالی مرچ پسند ہے نمک ڈالیں گے ایک چمچ پیسہ و مسالہ بھی ایک چمچ ڈالیں گے اب شامل کریں گے دنیاں دنیاں بھی آپ نے دو اکے خوشک کر لینا ہے پانی نہ ہو اس کے اندر اناردانہ ڈالیں گے ایک چمچ اناردانے کو بھی میں نے اچھے سے دو اکے صاف کر لیا تھا کیونکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات و تیمٹی کے پدینہ وہ بھی بری کی کٹنگ کیا ہے اس کو بھی آپ نے خوشک ہی کرنا ہے اب میں نے ٹماتر کو بری بلکل کٹنگ کیا ہے ایک ٹماتر میں نے ڈالا ہے شامل کریں گے ایک انڈا چنیں ہم نے بونے ہوئے لیے تھے ان کو صاف کر کے میں نے ان کا آٹا بنا لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کریں گے تقریباً یہ جو کھانے ڈالنے والے بڑے جو چمچ ہوتے ہیں یہ تین ہیں اب اس میں انڈے کا میں نے یہ آملیٹ بنایا ہے جو اب اس میں شامل کریں گے اب ہم اس کی مکسنگ کرتے ہیں مکسنگ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے فابی ایی آلائی ربکماتو کذیبان اور تم اپنے پرور دیگار کی کون کون سی نیمتوں کو جٹلا ہوگے یہ اللہ تعالی کی بیش مار نیمتیں ہیں ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر شکر ادا کریں گے اللہ تعالی کا اس کی اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہے اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے پھر آپ کے اس سے چپلی کباب بہت اچھے بنیں گے طوے پہ آئل ڈالتے ہیں آئل آپ نے بلکل فریش اور جو استعمال آپ نے نہیں کیا وہ آپ نے لینا ہے چپلی کباب آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے آپ نے تھوڑا سا ہاتھ کو آئل بھی لگا لینا ہے اور پتلا بنانا ہے اور جب آپ نے طوے پہ ڈالنا ہے تو آرام سے آپ کا گیریہ گرم ہے تو آپ نے اس کو اب سلو کار لینا ہے جب اس کی ایک سائیڈ ہلکی سی پک جائے تو آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے سائیڈ بھی آپ نے آرام سے کرنی ہے چینج یہ پورا پلٹا اس کے نیچے چلا جائے تو پھر آپ نے آرام سے سائیڈ چینج کر دینا اس کو آپ ٹماٹر لگا کے بھی بنا سکتے ہیں اور دو تین منٹ تک آپ نے اس کو پکنے دینا ہے پھر آپ نے سائیڈ چینج کر دینا ہے اس کا جو یہ خوبصورت آپ کو کلر نظر آرہا ہے یہ آپ نے فریش صاف تیل ڈالا تھا جو آپ نے استعمال نہیں کیا ہوا تھا اس لیے اس کی یہ خوبصورتی نظر آرہی ہے اب ہم دوسرا بنائیں گے آپ نے اس کو بھی آرام سے ہی ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں ایک ہم نے ٹماٹر والا بنائے وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم ایک سادہ بنائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ کچن میں چپلی کباب کی خشبو ایسے پھیر رہی ہے مزہ آرہا ہے سبحان اللہ اور آپ بھی ضرور عید کے دن ہے اس دش کو ٹرائی کریں انجوائے کریں مزہ کریں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے سے یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم پلیٹ میں نکال رہے ہیں امید ہے آج کی ڈش آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حضور ایمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ